سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یہ سورة البقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے انہیں کہتے ہیں حروف مقتعت آپ نے بہت سارے سورتوں میں دیکھا ہوگا اللہ رب العالمین نے کچھ اس طرح کے الفاظ بیان کیے کہیں کہاں علف لام را کہیں کہاں صاد کہیں کہاں پاہ ان کو حرف مقتعت کہا جاتا ہے یعنی علاہدہ علاہدہ پڑھے جانے والے حروف ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ ان کا معنی کیا ہے الوتا ان کے معنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے واللہ اعلم بی مرادی یعنی اس کا معنی مفہوم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضرور کہا ہے کہ میں نہیں کہتا علیف لام می میں ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے می میں ایک حرف ہے تو یہ حروف مقتعت ہے اور ان کا معنی وہ مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بعض لوگوں نے بہت سارے معانی بیان کیے ہیں لیکن وہ بے سند ہے جس کی کوئی سند نہیں نہ کتاب و سنت سے وہ کہیں سے بھی مروی نہیں ہے البتہ لوگ ان حروف کو لے کر ایک بدعات میں مبتلا ہے وہ کیا وہ لوح محفوظ کہہ کر ایک تختی بنائی جاتی ہے اس کے اندر پورے حروف مقتعت جتنے قرآن میں موجود ہیں وہ حروف مقتعت ایک پیپر پہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں دکانوں میں لٹکایا جاتا ہے یہ کیسا عمل ہے یہ حروف جس کا معنی آپ خود نہیں جانتے کوئی انسان اس کا معنی نہیں جانتا ایسے حروف کو آپ اپنی دیوار پر لٹکاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے خیر و برکت ہوگی کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے کہ ان حروف کے ذریعے سے خیر و برکت ہوگی نعوذ باللہ آپ نے امت کو نہیں بتایا کیا صحابہ اکرام نے اپنے تجارتی کاموں میں یا اپنے گھروں میں اس چیز کو لٹکایا ہے خیر و برکت کی نیت سے بلکل بھی نہیں آج کیوں ہم اس طرح کا عمل کرتے ہیں جس طرح کا عمل نہ صحابہ نے کیا نہ تابعین نے کیا نہ تابعین نے کیا یاد رکھیے ایسے اعمال کا انجام دینا جس کا کتاب و سنت سے کوئی سروپیر نہیں یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے لہذا ایسے اعمال سے آپ ضرور بھی ضرور بچیں اس کا کوئی فائدہ نہیں گھروں میں دکانوں میں لٹکانے کا کوئی مطلب نہیں یہ سوائے گناہ کے آپ کو کچھ نہیں دے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سلام پھیرنے سے قبل دعا کرنا ہاں نماز آپ پڑھتے ہیں نا دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہتے ہیں تو سلام پھیرنے سے قبل دعا کرنا یہ سنت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے یعنی قائدے میں جب آپ بیٹھتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور دائے ہاتھ کی پہلی انگلی شہادت والی انگلی اٹھاتے اور دعا کرتے فدعا بھیا شہادت والی انگلی اٹھاتے اور حدیث کے الفاظ ہے فدعا بھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دعا کرتے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر بچھا دیتے ناظرین قائدے میں بیٹھنے کے بعد آپ جب تحیات پڑھ لیں درود پڑھ لیں اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ہے اس کے علاوہ اللہم انی عوض بکا من عذاب القبر ہے جب یہ دعائیں آپ مکمل کر لینا تو اس کے بعد دعا کرنا یہ سنت ہے اللہ سے مانگنا سنت ہے آپ چاہے نفل میں ہو چاہے فرض میں ہو دونوں نمازوں میں آپ مانگ سکتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور مانگے چلیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ اللہ تعالی نے کہا اے ایمان والو یہ شراب اور یہ جوا یہ آستانے پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں لہذا اس سے بچتے رہو تاکہ تم فلا پا سکو ناظرین ہمارے معاشرے میں ایک بڑا گناہ ہے جوا کھیلنا یقینا یہ شیطانی عمل ہے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور آج کل اس کی کئی صورتیں موجود ہیں لوگ لوٹری کھیلتے ہیں یہ بھی جوا ہے لوگ مٹکہ کھیلتے ہیں ایک نمبر نکالتے ہیں جس کے ذریعے سے پیسے لیتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اسی طرح سے کوئی بھی ایسا کھیل جس کا انعام واضح نہ ہو پتہ نہ ہو یا پیسہ لگا کر کے کیا ملنے والا ہے وہ پتہ نہ ہو مجہول ہے حرام ہے اسی طرح سے موبائل میں آج کل کے لوگ پتے کھلتے ہیں تین پتی چار پتی ساری چیزیں حرام ہیں بعض مسلمان کھلتے ہیں بڑے شرم کی باتیں بڑے افسوس کی باتیں کرکیٹ والے اپلیکیشن آئے ہیں لوگ اس پر پیسہ لگاتے ہیں بلکل حرام ہے تو یاد رکھیے یہ جوعہ شیطانی عمل ہے حرام ہے آپ کھیلیں گے گنہگار ہوں گے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی